وقت آیا تو پھر جب میں نے دیکھا کہ بجٹ میں شامل نہیں ہے میں تین چار دفعہ ان کے پاس گیا تو انہیں آئیں وہاں شاہیں کرتے رہے تو پھر میں نے سمجھا کہ یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے یہ اس کی بیسک جو ہماری یہ بات بنی ہے اس سے آپ کی ناراضگی پیدا ہوئی اتنی ظاہر ہے میں لوگوں کا نمائندہ ہوں بھائی مجھے مجھے پول چاہیے مجھے کالے چاہیے مجھے سب ڈیوین چاہیے مجھے کام کا چاہیے نا ہے کوئی کوئی جماعت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی صافی صافت ہے اوپر سے اللہ کی طرف سے کوئی وہی نازل ہوئی یہ بات یہ ہے کہ جماعتوں میں لوگ جاتے ہیں پارٹیوں میں لوگ جاتے ہیں لوگوں کے کام کا ہمارے پیچھے پچیس تیس ہزار لوگ ہیں تو ہم ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں کو جو انا جھوٹ کے اوپر سارا جو انا وقت گزار کے ان سے جو انا بدنیتی کرتے رہے ہیں یہ ہے میرا بیسک پرابلم ہوا جس کی ویسے میں نے پھر جماعت کو چھوڑ دی ہے جی ٹھیک ہے تو سر ابھی انتخابات کا آج آخری دن ہے کل سے پولنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ بہت سارے واقعات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں بدمزگیاں پیدا ہو رہی ہیں کل تنویر صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا رات کو آڑیگل کے مقام پہ ان کے ساتھ بدمزگی ہوئی اور شرقی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں تو ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میری تو خواہش یہ تھی یہ پچیس کا دن کل گزر جائے گا اور پیار محبت سے لوگوں کو اپنا ووڈ کاسٹ کرنا چاہیے ساری مزد دنیا میں لوگ جو ہیں نا اپنا ووڈ کاسٹ کرتے ہیں بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی لالج کی ہمارا جو کلچر ہے اور یہ کمر زمانے جو کلچر یہاں باق کے اندر پیدا کیا ہے میں نے اس کو ماضی میں بھی روکا ہے آئندہ بھی انشاءاللہ اس کو روکیں گے یہ کلچر آگے نہیں بڑھ سکتا لیکن یہ بیہدگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ داؤں سو داؤنلی کے وجہ سے اگر آپ لوگوں سے ووڈ لینے کی کوشش کریں لوگ اب بڑے باشور ہیں لوگ کسی کو ووڈ نہیں دیں گی تنویر علیہ السلام کے ساتھ جو واقع ہویا جو ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں مجھے تو پہلے پتا نہیں تھا اس کے لیے کہ رات کو چار بجے میرا جلسہ ختم ہوا اور اس کے بعد میں یہاں آیا اگر کسی کو اتنی جرت ہے تو میں آپ کو بتاؤں اگر تنویر علیہ السلام کے ساتھ وہاں کوئی زیادتی کرے گا تو یہاں کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا میرے حلقے کے اندر پیپلز پارٹی یہ لے بیجتے کیاں بھائی کیا وہ بدماشی کا کلچر لائیں گے دونس اور داندی کا لے کے آئیں گے مافیا کے لے کے آئیں گے ہمارے لوگوں کے اوپر چٹ دوڑیں گے وہاں وہ یہ کہتا ہے کمر زمان کا بیٹا کے جناب یہ باہر سے آدمی آیا ہے یہ کمر زمان کہوں سے آیا ہے دو موئے ساں پہیں ایک بات کرو انشاءاللہ اللہ نے اگر خیریت کی تو صبح آپ دیکھ لیں گے کہ ان کے انجام کیا ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں ہماری اللہ خیر کرے گا کل حکومت بنے گی اور یہ بدماشی کا کلچر جو ہے نا میں نے پہلے بھی نہیں چلنے دیا اندہ بھی پیغام دیتا ہوں کہ اس کلچر کو رکو اگر تم چاہتے ہو یہاں امن سے رہو پیارو محبت سے لو ان لوگوں کو آپس میں لڑا کے لوگوں کے ساتھ دوندلی اور دونس سے جو ہے نا ووٹ لینے کی مت کوشش کرو ہم اتنے کمزور نہیں ہیں میں کوئی میں اس بات کو ذرا میں سختی کی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن اگر یہ بات کرے گا تو کمر زمان یہاں سے بانڈ سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا یہ میں آپ کو بات بتاؤں یہ کوئی مشکل بات ہی کوئی نہیں ہے کہ کسی کا راستہ روکنا ہے کسی کو جو ہے نا یہ بات کرنا لیکن میں نے آئی تک میں نے کوشش کی کہ یہ الیکشن پور امن ہوں پیار ہو محبت ہو لوگ اپنے رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں بہت دوری تک چلے جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ڈنڈے لے کے میں نے سب لوگوں کو کہا کہ یہ الیکشن گزر جاتے ہیں پچیس تاریخ گزر جائے گی آپ اپنے رشتے مت توڑیں آپ اپنے تعلق مت توڑیں آپ جائیں اپنے پیار و محبت سے جس آدمی کا کوئی کام ہے کاج ہے کردار ہے اچھائی کی ہوئی ہے اس کو جا کے ووٹ دے دیں میرا تو یہ پیغام ہے لیکن اگر خدانہ خاصتہ کچھ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہاں اس طرح کا محب ودا کریں میں آپ کوئی چیلنج کرتا ہوں ابھی میرے حلقے میں کوئی کسی ایک پولین سٹیشن میں کر کے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جواب ان کو کیا ملے گا اور یہ تنویر علیہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ بچہرہ یہاں اللہ تعالی اس کو یہاں لایا تو میں سمیتا ہوں کہ باغ والے اور وسطی باغ والوں کے لیے یہ باعثیں اچھائی تھی یہ یہ کمر زمان اس کے لٹے رہے نہیں تھی یہ یہ تو آئے تھے کہ یہاں چار پیسے خرچ کر کے لوگوں کی خدمت کریں گے اپنی جیو سے خرچ کریں گے یہ لوگوں کی جیووں کی طرف نہیں دیکھیں گے ماضی سارا ہمارا بڑا پڑا ہے کہ یہ کیا تھے تو آج کیا ہیں یہ لوگ تو یہ جو بات ان نے حرکت کی ہے اس کا جواب ان کو ملے گا سخت جواب ملے گا یہ پیپلز پارٹی کو ان کے چہلوں کو یہ بات ذہن میں رکھے آپ کا ٹائم بھی مختصر ہے لاست پہ آپ اپنے حلقہ شرکی باقی عوام کو کل کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں تو میری گزارش یہ ہے میرے اپنے حلقے کے لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے صبح اٹھیں تاجد پڑھیں دو نفل پڑھیں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پولنگ سیشنوں کے اوپر جائیں اللہ کا بے پناہ کرم ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو پہلے دس ہزار ووٹ اسے جیتا تھا ابھی انشاءاللہ چار پانچ ہزار اسے آگے لے کے جاؤں گا خدا کے فضل و کرم سے میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے میں نے جو ہے نا ساری زن کی اسی حلقے میں گزاری ہے جب سے میرے چالیس سال میں انیس سو انیس سی میں میں جو ہے نا مرکز کو انسل کا چیٹ بنا تھا اس دن سے لے کر آئی تک میں انیس سو پچھتر چھتر میں جو ہے نا میں کالج کا صدر بنا تھا ساری زن کی میں نے اسی حلقے میں اپنی گزاری ہے اپنی جوانی گزاری ہے ابھی اس عمر میں بھی اپنی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں یہ جو سیزن لگانے کے لیے آتے ہیں کبھی بیٹا آتا ہے کبھی باپ آتا ہے پندرہ پندرہ سال کے بعد یہ اپنی شکلیں دکھاتے ہیں اور یہاں آکے لوگوں کو جو ہے نا پول بچن دکھاتے ہیں تو مجھے یقین اللہ کے فضل و کرم سے کہ کال لوگ اپنی پرچی سے فیصلہ کریں گے اور ان کو ہمیشہ ان کی سیاست جو ہے نا تفناہ دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے